شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلامیک سٹوریز وید معایز پر خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بشر بن حارس رحمت اللہ علیہ کا ایک سبق اموز واقعہ ذکر کریں گے معزز ناظرین ان واقعات کے بتانے کا مقصد ان سے کچھ سیکھنا اور ان کو سیکھ کر اپنی زندگی میں انہیں شامل کرنا ہے اگر ہماری اس کوشش سے ایک شخص بھی ہماری بات کو سمجھ جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ کچھ پن نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر تستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا معذرت چاہتا ہوں سب ملازم جا چکے ہیں یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے آپ کر لائیے گا اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا اجنبی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے بشر بن حارض سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا بولیے میرا نام ہی بشر بن حارض ہے اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا کیا آپ ہی بشر بن حارض ہیں مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کیوں کوئی شک اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارض خالقِ ارزد و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارض کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارض کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھد چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے دھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا بشر نے کاغذ کے ٹکڑے کو بڑے احترام سے چومہ صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ پر رکھ دیا اور کہا اے مالک عرش العظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تمہارا نہیں بس یہی ادا بشر بن حارض کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت آپ کو یہ بیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی بشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہو وہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مانتا ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے کوشش کرے کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مقدس حدستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی اور اس سے جڑی ہر چیز کی عزت کرنے کی سمجھ اتا فرمائے آمین سممہ میں معزز خواتینوں حضرات اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پراہ کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر روز نئی اپلوڈ ہونے والی حدیث اور واقعات کا نوٹیفکیشن آپ کے موبائل سکرین پر آپ کو بروقت ملتا رہے کل پھر ایک نئے ٹاپک اور حدیث کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ